مرسیہ حالی کی نظم نشات امید میں کتنے اشعار ہیں حالی کی نظم نشات امید میں بانبے اشعار ہیں اور حالی کی نظم برکہ رت میں ایک سو پیتالیس اشعار ہیں حالی کی مسدس حالی کی سن تصنیف ایٹین سیونٹین نائن ہے حالی نے کتنے شخصی مرافی لکھے ہیں حالی نے پانچ شخصی مراسی لکھے ہیں افضل پانی پتی کا دوسرا نام کیا تھا افضل پانی پتی کا دوسرا نام گوپال تھا مسنوی پھول بند میں کتنے اشعار ہیں مسنوی پھول بند میں ایک ہزار سات سو چووالیس اشعار ہیں مسنوی پھول بند میں گل پر کون عاشق ہوتا ہے مسنوی پھول بند میں گل پر بلبل عاشق ہو جاتا ہے پھول بن کے جواب میں نیا درپن کس نے لکھا تو مسنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن سید احمد خان ہنر نے لکھا تھا مسنوی پھول بن کے جواب میں سید احمد خان ہنر نے نیا درپن لکھا مسنوی سہر البیان کس کے اہد میں لکھی گئی مسنوی سہر البیان آصف الدولہ کے اہد میں لکھی گئی مسنوی گلزار نصیم میں شہزاد دلبر بیسوا سے ہار جاتے ہیں گلزار نصیم کو شائرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا ہے تو احتشاہ محسین نے گلزار نصیم کو شائرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے جمیل مظہری کا مرسیہ مزراب شہادت کس مجموعے میں شامل ہے جمیل مظہری کا مرسیہ مزراب شہادت ان کے شہری مجموعے عرفان جمیل میں شامل ہے سرفیات کو اردو میں کس نام سے جانا جاتا ہے سرفیات کو اردو میں مارفی میات کے نام سے جانا جاتا ہے اشتقاقی عمل کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اشتقاقی عمل کو سات قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ ہودہ ہندی کب شائع ہوا غالب کی خطوط کا مجموعہ اودہ ہندی اٹھارہ سو اڑسٹھ میں شائع ہوا پرتستان اور قاتے برہان کی مصنف کون ہیں پرتستان اور قاتے برہان ان دونوں کتابوں کے مصنف مرزہ غالب ہیں مومن کے دیوان کو کس نے مرتب کیا مومن کے دیوان کو نباب مصطفی خان شیفتہ نے مرتب کیا تھا شاد عظیم آبادی کی نوویل صورت الخیال کو کتنی جلدوں میں ہے شاد عظیم آبادی کی صورت الخیال تین جلدوں میں ہے اردو شائری کی ذہنی تعریف کے مصنف کون ہیں اردو شائری کی ذہنی تعریف کے مصنف ازگر گونڈوی ہیں معازنہ نظم غزل کے مصنف کون ہیں معازنہ نظم غزل کے مصنف فانی بدائیونی ہیں اگلے سوال ہے کہ مسنوی علی نامہ کا سال تصنیف کیا ہے مسنوی علی نامہ کا سال تصنیف سولہ سو پیسٹھ ہے علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دیوان میں کل کتنے قصیدے شامل ہیں علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دیوان میں ٹوٹل چھ قصیدے ہیں چھ قصیدے ہیں علی عادل شاہ ثانی کے دیوان میں چھ قصیدے ہیں سندر لال بیدی کی کس افثانے کا کردار ہے سندر لال بیدی کے افثانہ لاجونتی کا کردار ہے فزادی اور پردے کے پیچھے کس کے افثانے ہیں فزادی اور پردے کے پیچھے اسمت چختائی کے افثانے ہیں المامون علم الکلام اور الغزالی کس کی تصانیف ہیں المامون علم الکلام اور الغزالی شبلی نعمانی کی تزنیف ہیں چغت یزید اور لذت سنگ کس کے افثانے ہیں چغت یزید اور لذت سنگ منٹو کے افثانے ہیں جلوائے گلہے فضائے وادی پرخار میں سرخ تکمہ سے قوائے سبزہ کوہسار میں سرخ تکمہ سے سرول جہان آبادی کی مراد کیا ہے سرول جہان آبادی کی بیر بہوٹی ہے شاعر میں محسن کا کوروی کا استاد کون ہے تو شاعر میں محسن کا کوروی کے استاد امیر مینائی ہیں امیر مینائی محسن کا کوروی کے استاد ہیں کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو داستان فسانہ آجائب میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے مرزا غالب کو کس الزام میں جیل جانا پڑا مرزا غالب کو کماربازی کے الزام میں جیل جانا پڑا میں اپنے مضامین میں جا بجا شائرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شائرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی آلہ مسرور کا یہ قول ان کے کس کتاب کے دیپاچہ میں ہے تو ان کا یہ قول تنقید کیا ہے میں شامل ہے تنقید کیا ہے آلہ مسرور کی یہ کتاب اس کے دیپاچے میں آلہ مسرور نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شائرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے ترقی پسند عدب کے مصنف عزیز احمد ہیں ترقی پسند عصف کی جو کتاب ہے عزیز احمد کی ہے سوگندی منٹو کے کس افثانے کا کردار ہے سوگندی منٹو کے افثانہ حتک کا کردار ہے پورن اور عوشہ اسم چوہتائی کے کس نوبل کے کردار ہیں تو پورن اور عوشہ اسم چوہتائی کے نوبل زدی کے کردار ہیں نظم انقلاب اور سرمایہ داری کس شائر کی ہے نظم انقلاب اور سرمایہ داری یہ دونوں نظم مجاز لکھنوی کی ہے نظر اور نظریے اور نئے پرانے چراغ یہ دونوں تصانیف آل احمد سرور کی ہے شبلی کی تصانیف شید العاجم جو ہے پانچ جلدوں میں ہے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شیر و عدب پر منتبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے تو قلیم الدین احمد نے بعض مغربی اصولوں کو اردو شیر و عدب پر منتبق کرنے کی کوشش کی ہے نوبل آگ کا دریہ کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے ہوتا ہے نوبل عمراء جان ادا میں عمراء جان کی پرورش کس نے کی نوبل عمراء جان ادا میں عمراء جان کی پرورش بوہ حسینی نے کی تھی ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر حاشمی بیجاپوری ہیں کس شاعر نے مرسیہ کو مسدس کی مخصوص حیت بکشی تو میر زمیر نے مرسیہ کو مسدس کی مخصوص حیت بکشی میر تقی میر کی وفات کس سن میں ہوئی میر تقی میر کی وفات اٹھارہ سو دس میں ہوئی تھی اٹھارہ سو دس میں میر تقی میر اس تنیائے فانی کو الویدہ کہ گئے ایوان غزل کس کی نوبل ہے ایوان غزل جیلانی بانو کی نوبل ہے نوبل شریف زادہ اور اختری بیگم کس کے مصنف کون ہیں نوبل شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف مرزا حادیر اسوا ہیں اٹھاسو انٹھاون میں پیدا ہوئے ہیں مرزا حدیثوہ انیس سو اکتیس میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اب بھرنش کی اصل کیا ہے اب بھرنش کی اصل پراکرت ہے اب بھرنش کی اصل پراکرت ہے کس عدیب نے اردو کو زبان ہندوستان کہا ہے تو ملاوہ جی نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے ادا سے آر میں خنجر کی مو چھپائے ہوئے میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے کس کا شعر ہے تو یہ شعر فانی بدائیونی کا ہے نسرتی نے مصنوی گلشن عشق کس کی تحریک پر لکھا تو بنی عبدالسمت کی تحریک پر نسرتی نے مصنوی گلشن عشق کو تحریر کیا تھا عدبی ڈائری کے مصنف کون ہیں عدبی ڈائری کے مصنف اختر انساری ہیں کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں کھڑی بولی کی دو بولیاں ہیں نظیر کی کس نظم میں ہانڈی چولہ اور تنور کے الفاظ آئے ہیں نظیر کی نظم روٹی میں ہانڈی چولہ اور تنور کے نا الفاظ آئے ہیں کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے تو امیر خسرو نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے فضلی نے کربل کا تھا کس اہد میں لکھی تھی فضلی نے کربل کا تھا محمد شاہی اہد میں لکھی تھی سعادت علی خان کے اہد میں کس نے لکھنو کا رخ کیا تو انشاء اللہ خان انشاء نے سعادت علی خان کے اہد میں لکھنو کا رخ کیا تھا 1904 میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا 1904 میں حالی کو مولانا علطا فسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا قصیدہ مدیح المرسلین کس کی تخلیق ہے قصیدہ مدیح المرسلین محسن کا قربی کی تخلیق ہے سرور جہان آبادی کی نظموں کی خصوصیات کیا ہے فطرت کے مناظر و مظاہر پشکش ہے جعفر زٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا جعفر زٹلی کا دیوان فرحت اللہ نے ترتیب دیا تھا جعفر زٹلی کا دیوان فرحت اللہ نے ترتیب دیا تھا کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فنتاسیا فینٹیسی کی تکنک کا استعمال کیا ہے تو کشچن نے اپنی بعض نوولوں میں فنتاسیا کا استعمال کیا ہے فنتاسیا تکنیک کا استعمال بعض نوولوں میں کشچن نے کیا ہے لہو کے پھول گھروندہ اور مدار یہ تینوں نوول حیات اللہ انساری کی ہے اسمت نے ممبئی میں رہنے والے حیدر آبادی خاندان کی کہانی کس نوول میں بیان کی تو اسمت چہتائی نے اپنی نوول معصومہ میں حیدر آبادی خاندان کی کہانی جو کہ ممبئی میں مقیم پذیر تھے ان کی کہانی بیان کی ہے فرصت کا فرصت کار فقط چار گھڑی ہے یارو یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو جانسار اختر کا یہ شیر ہے توڑا ہے لا مکا کی حدوں کو حدوں کو بھی عشق نے زندان اقل تیری تو کیا کا انات ہے فراگ گرکپوری کا یہ قول ہے یہ شیر ہے کہ توڑا ہے لا مکا کی حدوں کو بھی عشق نے زندان اقل تیری تو کیا کائنات ہے مسنوی صلو البیان کب پائے تکمیل کو پہنچی مسنوی صلو البیان 1784 بمطابق 1199 ہجنی میں بہت تکمیل کو پہنچی ہے 7085 میں اس کو شائع کیا گیا تھا سبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے سبرس میں غیر رقیب کی بیٹی رہتی ہے سبرس میں غیر رقیب کی بیٹی رہتی ہے ملے جو وقت نو سخنی ہے ہزارہ سے ادھر بھی دیکھ تماشا ہے میری کم سخنی یہ مجروس سلطان پوری کا شیر ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے یہ شیر اقبال کے کس نظم سے ماخوز ہے یہ شیر علمہ اقبال کے خزر راہ سے ماخوز ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے مدن سینہ اور صدیان کیا ہے مدن سینہ اور صدیان تجرباتی افثانہ ہے دیاشنکر نصیم نے کس اہد میں ہوش سنبھالا دیاشنکر نصیم نے اہد امجد علی شاہ میں ہوش سنبھالا تھا اہد امجد علی شاہ میں دیاشنکر نصیم نے ہوش سنبھالا تھا میرے سر تہلوی کس کے شاگر تھے میرہ سردہلوی میرہ درد کے شاگرد تھے آثارِ عبالکلام کا مصنف کون ہے آثارِ عبالکلام کے مصنف قاضی عبدالغفار ہیں کس نے اپنے بیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق لنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا تو پنڈٹ بیتاب نے اپنے بیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق لنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا ہے غلام غوث بے خبر کس کے دوست تھے غلام غوث بے خبر مرزا غالب کے دوست تھے اس نصر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو اس نصر کو مرجو کہتے ہیں اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا کیا نام ہے اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا نام باز کا خیال ہے ماسٹر رام چندر اور باز کا سر سید احمد یہاں کوتاہی زوق عمل ہے خود گرفتاری جہاں بازو سمٹھتے ہیں وہاں سیاد ہوتا ہے ازگر گنڈوی کا یہ شیر ہے اسمت کے کس نوول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کے زندگی میں انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے تو یہ اسمت کے چختائی کے نوول جو کہ ہمارے نساب شامل ہے ٹیڑی لکیر میں یہ بات ہے کرشن گیتہ کس کی نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کرشت جی پر کہی تو یہ سیما اکبر آبادی کے نظموں کا مجموعہ ہے کرشن گیتہ ہمارے اعلان نامے نے فراریت حیت پرستی کھوکلی روحانیت ماضی پرستی نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت اور سائنسی اقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر ترقی کی راہ دکھائی یہ کس کا قول ہے یہ قول سردار جعفری کا ہے سردار جعفری کا یہ قول یہ ہمارے اعلان نامے نے فراریت حیت پرستی کھوکلی روحانیت ماضی پرستی نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت اور سائنسی اقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی یہ قول سردار جعفری کا ہے گلزار داغ آفتاب داغ اور یادگار داغ یہ تینوں کیا ہے یہ تینوں غزلیات کا مجموعہ ہے کس نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت کی تو معین احسن جذبی نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت کی تشمہ حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آیا ہے ازگر گنڈوی کا شیر ہے جدیدیت کی سیر کے مصنف حیات اللہ انساری ہیں جدیدیت کی سیر حیات اللہ انساری محید دین قادری زور کا مطفن شری نگر کشمیر میں ہے محید دین قادری زور کا مطفن شری نگر میں ہے عدب میں فہاشی کے خلاف قرار داس کس کانفرنس میں پیش کی گئی عدب میں فہاشی کے خلاف قرار دات حیدر آباد کانفرنس میں پیش کی گئی تھی سردہ جعفری کا منظوم ڈراما کونسا ہے وہ ہے نئی دنیا کو سلام مصنفی امن نامہ جو ہے جانسار اختر کی تخلیق ہے مظہر علی ویلا کی پہلی تصنیف کا کیا نام ہے مظہر علی ویلا کی پہلی تصنیف کا نام ماندول اور کام کنڈلا ہے مظہر علی ویلا کی پہلی تصنیف ہے ماندول اور کام کنڈلا کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے تو آئی اے ریچرز نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے بہارِ عشق فریبِ عشق اور زہرِ عشق کس کی مسنوی ہے تو یہ تینوں مسنوی آمیرزا شوق لکنوی کی ہیں کس نے اپنے بیغمات کو جو خطوط لکھے تھے وہ ان کے مکتوب نگاری کے نفیس اور امدہ نمونے تصور کی جاتے ہیں تو نواب واجد علی شاہ نے اپنے بیغمات کو جو خطوط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کے امدہ اور نفیس نمونے تصور کی جاتے ہیں میرانیس نے مرسیہ گوئی کے ساتھ مرسیہ خانی کو بھی ایک فن دیا یہ قول عبد الحلیم شدر کا ہے عبد الحلیم شدر کا یہ قول تو ابھی کے لئے ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر صبح میں اہم سوالات و جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اگر ابھی بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں